بابر گارڈن ہے مقبرہ بابر بھی ایدد ہے اور بھی ایک دو چیزیں ہیں ابھی اندر جا کے ہم دیکھتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل بچے ہیں نا ہاں شکریہ آپ جائے سیدھا باغ میں صحیح ہے ادھر ادھر پھر کہیں صحیح ہے وہ سامنے سیدھا جاتے ہیں سامنے ایک تعمیر ہے کدھر ادھر سے ادھر سے سیدھا جائے ادھر سامنے دیکھے ایک تعمیر ہے اسی تعمیر میں ایک ہمارا اچھا یہ انٹرنس ہے باغے بابر کی لیفٹ ریٹ پہ تو وہ میری بھی ان سے بات ہو رہی تھی ان کو اردو بھی آتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے جائیں سیدھا گارڈن آپ کمیں اس کے بعد آگے ہمارا بندہ نرودین آپ کو مقبرہ بھی دکھا دے گا بابر کا اور قصر بھی دکھا دے گا اچھا یہ انہوں نے نا ٹکٹ مجھے دیا ہے تین سو پچاس افغانی کا جو یہاں پہ ویسٹرز کے لیے ہے نورمل وہ ہے ون ہنڈر افغانی جو یہاں کے نیشنل ہیں اور جو فارنر ہیں یعنی پاکستان کو بھی انہوں نے فارنر بنا دیا یہ تین سو پچاس روپے کا دکھ نہیں ہوا کیونکہ اس نے اسے فارنر بنا دیا یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے انار لگے ہوئے یہاں پہ یہ گارڈن ہے بسیکلی یہ یہی باغ ہے نا باغ ہے بابر اس کو کہتے ہیں بابر گارڈن تو یہ یہاں کی افغانستان کا کابل کا ایک وزڈنگ پلیس ہے ٹوریس پلیس ہے یعنی یہ یہاں پہ چڑھائی ہو رہی ہے یعنی پہاڑ کے طرف جا رہا ہے راستہ کیونکہ یہ چڑھائی ہے تھوڑی سی اس کا مطلب ہے کہ ہم انچائی کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں کی سٹیپ ہے یہ نار دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورت ہے دل چاہتا ہے کہ میں سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لیکن نہیں یہ بڑی پورسکون جگہ ہے یعنی شہر سے بلکل ایک سائیڈ پہ بہت ہی پورسکون اور سالی بکش جگہ ہے we are on the way to مقبرا بابر یہ بہت بڑے فائٹر تھے یہاں کے اچھا یہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں کیا ہے کچھ ہے فروٹ ٹائپ کچھ لگ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا اب توڑ کے اگر دیکھیں گے تو جانا میرا خیال ہے یہ بہی ہے جسے مربہ بہی کہتے ہیں ہاں وہی ہے نیچے کوئی گرہ نہیں ہے تو پکڑ کے اس کو پوسٹم آٹم کرتے وہی ہے وہی ہے میں نے دیکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا ہے بہی میرا خیال ہے یہ ہے اچھا آگے چلتے ہیں دیکھیں کیا کیسا ہے یہ یہ یہاں پہ رائیڈ لیفٹ جو ہے واقوے بنے ہوئے ہیں ادھر ہم نہ جا سکتے ہیں لیکن ہم ہی سائیڈ پہ نہیں جاتے اب کو سیدھا لے کے چلتے ہیں مکبر ہے بابر یہاں پہ بابر مفجد بھی ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے اب جب تک دیکھوں گا نہیں میں ہنڈر پرسن نہیں کہہ سکتا میرا سانس پھول رہا ہے کیونکہ یہ خاصی چڑھائی ہے دیکھنے میں نہیں لگ رہی لیکن یہ بلکل ایک چڑھائی ہے اور تھوڑا سا میں جلدی آگیا ہوں ویسے یہاں پہ گرمی ہوتی نہیں ہے لیکن جب آپ چلتے پھرتے ہیں تو لگتی ہے تھوڑی گرمی لگتا ہے اچھا یہ آڑو ہے یہ دیکھیں یہ آڑو ہے یہ بھی ہے وہ بھی لگا ہوا ہے یہ سب آڑو لگے ہوا ہے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے خدرت کی یعنی یہ نیچرل دیکھنے ریڈی کی اوپر تو میں مارکٹ میں ملتا ہے لیکن جب اپنی آنکھوں سے یہ درختوں پر لگا دیکھتے ہیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ ایک بیلدنگ ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے لیکن اس پر شاید لکھا ہو یہ اس مولمائنٹس مولمائنٹس پروڈکٹر بارٹیگا ہے یہ اس کی انہوں نے اسکلیمبر لکھا ہوا ہے ساولا ملتا ہے سلسال ولیکم کیا ہے کیسے ہیں خریئے سے ہیں بیسے ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہے ۔ یہ کونچی جگہ ہے یہ اسکلیمبر لکھا ہے پائلون اچھا یہ تو میمان خانہ ہے عبد الرحمان خان میمان خانہ ہے عبد الرحمان خان میمان خان ہے اچھا یہ تو یہ عبد الرحمان خان قصر جی قصر یہ ہے اچھا اور وہ مفجد کدر ہے مقبر بابرشاہ اوپر ہے اوپر ہے کسی سیڈ پر تقریب دوستین منٹ کی اوپر ہے اچھا یہاں پہ دیکھنے والی جگہیں اور کون کونسی ہیں ایک وہ مقبرہ ہو گیا مقبرہ ہو گا کسر دے اس کے اندر جانے دیں گے کسر کے اندر اور اس کے اندر بھی چلیں پہلے ہی در سے چلیں پہلے ہی دیکھنے والی جگہیں اور مقبرہ کی بات کسر دیں گے لاہور سے لاہور پاکستان سے لاہور چاہے یہ اچھا یہ یہاں کا میمان خانہ ہے اچھا یہاں کا برامال خان میمان خانہ ہے صحیح ہے بلکل صحیح ہے اس میں یہ ایک سو بیس سال پہلے ایک سو بیس سال پہلے ہاں ایک سو بیس سال پہلے صحیح ہے تو یہ انڈور ایریا یہی ہے باقی وہ باہر آؤٹسائیڈ کا ہے کورڈ ایریا یہی ہے کورڈ ایریا یہی ہے چھات یہی ہے باقی کھول ہے باقی اب کھول ہے یہ ادھر سے بند ہے یہ تو بگروں میں ہوئی ہے اچھا اور یہ ادھر سے جائے گا راستہ ادھر یہ اندر مہمان خانہ ہے اور یہ باہر ٹیرس ہے اور اندر آواز گونج رہی ہے یہ اچھا یہ ٹیرس پہ ہم آگئے یہ ٹیرس ہے یہاں پہ بڑا پور سکون مہمان خانہ پور سکون والی جگہ یہ ہے نا تو یہاں پہ کون کون رہتا تھا یہاں پہ کون کون رہتا تھا ادھر کون رہتا تھا پہلے جب یہ شروع میں بنا تھا مہمان خانہ یہ تو عبد الرومان خان عبد الرومان خانہ کی بات میں یہ بہت ہی سٹوریکل جگہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بڑا کیمرے کی آنکھ سے شاید دیوئے منظر اس میں محفوظ نہ ہو سکے لیکن یہ بہت ہی پرسکون جگہ ہے اور آپ دیکھیں پر فضا محول کے اندر پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر یعنی یہ یقیناً کسی بھی پڑے پرسکون نظارے سے کم نہیں ہے تو ابھی ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے تو ہمیں ابھی مقبرہ بابر میں جانا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کسر بابر میں بھی جانا ہے وہ ایک اور بھی ادھر کسر بابر بھی ہے تو وہ انڈور مہمان خانہ تھا یہ ایک شیڈ ہے آؤٹسائیڈ ہے ساری نا اب دیکھ رہے ہیں تو وہ ابھی ہم ادھر سے باہر آگئے ہیں مقبرہ کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی وہ آگے لے کے جا رہے ہیں لیکن وہاں سے دوسرا ویڈیو شروع ہو گا مقبرہ میں مقبرہ کی دکھائی گا ہے اور بعد میں قصر ہے تو ویڈیو آپ نے نیکسٹ ویڈیو لادمی دیکھنا ہے شکریہ